بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے دستفان میں تمام دیکھنے والے کو خوش شامدیر امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج جکیڈی ریسپی میں ہم لکھ آئے ہیں ایک اور مزیدار چکن کی ریسپی جس میں میں بنا رہی ہوں تریار کی چکن جو کہ کھانے میں کھٹا میٹھا اور سپائسی ہوتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر اب ہمیں چاہیے تین عدد بریسپیلٹس اب میں ان کو کیا کروں گی ہلکا سا میٹھ ہیمر کے ساتھ میں ان کو ٹیپ کر دوں گی تاکہ ان کی تھکنس جو ہے وہ ایون ہو جائے تو بس ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو ٹیپ کر کے ایون کر دوں گی چکن کو ہم نے ایون کر لیا ہے اب میں نے اس کو بیکنگ ٹوے میں لگا دیا ہے اب ہم تیار کریں گے ایک سوس جس کو ہم نے چکن کے اوپر لگانا ہے سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم تال دیں گے جی ایک پین میں ایک کپ پانی ہاف کپ سویا سوس فلیم ابھی ہم نے آن نہیں کی وان تھرڈ کپ وینگر وان تھرڈ کپ شوگر ٹو ٹیپ سپون بھر کے چلی فلیکس ہاف ٹی سپون جنجر پاوڈر آپ اس کی جگہاں فرش جنجر بھی ڈال سکتے ہیں وان ٹی سپون گارلک پاوڈر اس کی جگہاں بھی آپ فرش گارلک بھی ڈال سکتے ہیں کوارٹر ٹی سپون نمک کیونکہ سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے ٹو ٹی بل سپون کون سٹرچ بس اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم فلیم آن کریں گے اور بس اب اس کو گاڑا ہونے تک ہم پکا لیں گے ایک دو منٹ ہو گیا اور دیکھیں سوس ہماری گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم کنٹینیو اس پر وسکر چلاتے رہے تھے تاکہ اس میں گھڑیاں نہ بنیں اور سوس ہماری آلماسٹ ریٹی ہے بس اب ہم دیکھیں سوس ہماری ریڈی ہو گیا اب ہم فلیم آف کر دیں گے اب چکن جو ہم نے بیکنگ ٹرے میں رد دی تھی اس کے اوپر ہم دیوالی سوس لگا دیں گے اور آدھی سوس ہم ابھی لگائیں گے آدھی سوس کو ہم بچا لیں گے جو چکن ریڈی ہونے کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے فیل وقت ہم اتنی ہی سوس لگا رہے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے دونوں طرف چکن کے لگا دیں گے چکن پر سوس اچھے سے ہم نے لگا لی ہے دونوں طرف اب ہم اس کو ڈھک کے فوئل کی وجہ سے بیک کریں گے فوئل لگانا اسی ہی ضروری ہے کیونکہ چکن ہم نے سکن کے بھاگیا لیا ہے تو اوپر کوئی ڈرائی نہ ہو جائے کور کرنے سے بیک کریں گے تو اس سے چکن اپنا پانی چھوڑے گا جس کی وجہ سے چکن بہت اچھے سے ٹینڈر بھی ہو جائے گی اور پک جائے گی تو اب ہم اس کو 200 ڈگری پری ہیٹ اون میں 40-45 منٹ کے لیے بیک کریں گے اب 40 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے 45 منٹ ہو چکے ہیں ہمارا چکن بالکل ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے چکن کو دکھ directement کریں گے دیکھیں گے کہ شام دار گوپتھ ہی یمی کوئی پک کوئی آرہی ہے چکن ہمارا بہت اچھا ٹینڈر ہو چکا ہے ہم نے چک کیا تھا اب ہم اس چکن کو نکال لیں گے ایک دش میں ہم نے اس کو سرف کرنا ہے چکن ہم نے نکال لیا ہے اور اب چکن کا سوپ بچ گیا ہے اس کو ہم بلکل ویسٹ نہیں کریں گے یہ بہت فیور فول ہے اس کو ہم سوس میں ڈالیں گے جو ہم نے بچا کر رکھی تھی چکن کے اوپر لگانے کے لیے سوس جو ہم نے بچائی تھی اس میں سے ہم نے چلی فلیکس کو نکال لیا تھا چان کر کیونکہ بہت زیادہ چلی فلیکس کھانے میں اچھے نہیں لگتے ہیں اب یہ سوپ جو ہے میں اس میں شامل کر دوں گی اب ہم اس کو ایک دو منٹ گاڑا ہونے تک پھر سے پکا لیں گے ایک منٹ ہی ہم نے سوس کو پکایا اور یہ دیکھیں ہمیں اتنی ہی تک سوس چاہیے ہم اس کو زیادہ نہیں گاڑا کریں گے بس اب ہم فلیم آف کرتے ہیں اب یہ چکن میں ہم لگا لیں گے کٹ اس سے لکھ جو چکن کا اور بھی اچھا لگے گا آپ نہ لگانا چاہیں تو بے شک مت لگائے گا اب سوس کو چکن کے اوپر ہم ٹال دیں گے لگ رہی ہے نا بہت ہی مزیدار ریسپی ذائقے میں بھی یہ بہت ہی یمی بنتی ہے اور دیکھیں اوئل کے بغائر کتنی مزیدار ہم نے سوسی چکن جوسی چکن ہم نے تیار کی ہے اب میں اس کے اوپر سے ہری پیاس ڈال دوں گی اسے اور بھی لکس کا خوبصورت لگے گا میں نے کریاکی چکن کو رائس کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اس کو ویڈاوٹ رائس کے جس سیلڈ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آج کا ہیلڈی میل تیار ہے کریاکی چکن آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا آپ کو پسند آئے گا اگر آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بنا کر کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب دے چینل تاکہ ہم آپ سے شیئر کر سکیں آنے والی مزیدار اور ہیلڈی ریشیز تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس پور ووچنگ موسیقی 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 موسیقی